سے آنکھیں نیچے ہو جایا کرتی ہیں تو میں آپ کی ذہانت کو آپ کی سمادوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت ادنا سی شائرہ ہوں زیادہ کچھ آپ سے کہنا نہیں چاہوں گی کیونکہ ہمارے شکیل بھائی کو اور ہمیں دونوں کو سفر کرنا ہے آنکھے صدر مہدرم کی اجازت چاہتی ہوں منصور کشتر بھائی کا حکم تھا انبر بھائی کا حکم تھا میری آپ کے دیار میں حاضری ہوئی زیادہ وقت آپ کے درمیان نہیں رہوں گی ایک قزل کے چند اشار میں پڑھنا چاہتی ہوں اور ایک وہ نظم پڑھنا چاہتی ہوں جیسا کہ پتا چلا کہ منصور کشتر صاحب کے والد مہترم اور والدہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو وہ میرے لیے بھی والد اور والدہ کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس طرح کی شائری نہیں سناوں گی آپ کو جس طرح سے آپ ابھی اچھل رہے تھے گود رہے تھے غمدار بنانسی نے آپ کو بہت اچھا کلام سنایا انہوں نے ہیمانشی کو سیمانشی کر دیا تو میں نے انہیں دمدار سے غمدار کر دیا میں پڑھتی ہوں چار مصرے کیونکہ انہوں نے بیٹی کے اوپر کہا کہ بیٹیاں کچھ اس طرح سے میں پڑھتی ہوں چار مصرے اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والدین نے میری پرورش کس طرح سے کی ہے سماد کی جگہ خوشی کے خواب کو تابیر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگل میں اجالا ہے خوشی کے خواب کو تابیر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگل میں اجالا ہے نہیں سمجھا ہے میرے کچھ بھی فرق بیٹے اور بیٹی میں میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے بہت نازوں سے بہت زندہ بات زندہ بات بہت نازوں سے بہت نازوں سے بہت مطل کا مطلعہ آپ تک پہنچاتی ہوں میں جانتی ہوں کہ آپ اس طرح کی شاعری سننا پسند کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہوا ہے عشق مجھے تم سے مان لوگے کیا ہوا ہے عشق مجھے تم سے مان لوگے کیا میں اپنی جان لٹاتی ہوں جان لوگے کیا بہت نازوں سے 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 بہت ن راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں میرے خیال میں آپ لوگ بہت شور مچا چکے ہیں اگر پھر بھی آپ کے دن تک دستک دے میری شاعری تو میں آپ سکتے بھی دعائیں چاہتے ہیں کہ راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھیں زندہ بات زندہ بات میں تیرا انتظار دیکھوں گی شیر سماعت سے جگرہ پڑتی ہوں کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی زندہ بات زندہ بات میرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دراصل شروع سے ہی کچھ اس طرح کی شاعری پتہ نہیں کیوں وہ دل نہیں مانا کہ اس طرح کی شاعری پڑھی جائے کہ جو کہ آپ کو گد گد آ سکے اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ میں بھی کسی کی بہن بھی ہوں کسی کی بیٹی بھی ہوں کسی کی ماں بھی ہوں تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا ہم اگر لڑکیاں اس چیز سے پرہیز کر لیں کیونکہ شاعری اشاروں اور کنائوں کا نام ہے آپ اشارہ دن کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں مگر اوپن لڑک کوئی بات کہنا ہماری بھی شرم سے نگاہیں جو ہیں نیچے ہو جاتی ہیں میں پڑھتی ہو سماعت کے جگہ کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو میں تجھے بار بار دے کیا بات باب 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 میں تجھے اور کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے کچھ تو تنہائی میں کمی آئے چھیڑ کر دل کے تار دے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے زندہ بات زندہ بات دل کے تار دے باب 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 ایک نقشہ کھچنے کی کوشش کی ہے میں نے بھی پہلے کاغذ پہ لوگ دل بناتے تھے پھر اس میں تیر بے وست کر دیا کرتے تھے میں پڑھ دیوں سماعت کے جگہ کہ پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی کیا بات پہلے کاغذ پہ دل بناوں گی تیر پھر دل کے پار دے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات چاہتے ہیں تیر پھر دل کے پار دے کھونگی تیر پھر دل کے پار دے کھونگی آج پھر گلشن محبت میں آج پھر گلشن محبت میں تیرے غم کی بہار زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بہت خوب یہ شیر بطور خاص صرف دو شیر آپ کے عدالت میں رکھنا چاہتی ہوں سبات کی اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں کے پار دے زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بات کیاкую somos پہی سوے پر پھکایا ہے گا ہے 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 metals ہلا ہے دل کے ٹکڑے سجا کے پھلکوں پر سوے پر وی دکار دے بہت شکریہ یہاں سے جیسے کہ میں نے بتایا تھا چھوٹی سی نظر پڑھنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بار میرے چھوٹے بھائی بھی تعلیہ بھی آگر مجھے بتا دیں کوئی ایک مطلعہ ایک شیر سب لوگوں کی فرمای سے کوئی بیٹیوں ہوا آج کل کی لڑکیاں وہ کیا ہے میں وہ بھی پڑھ دوں گی میں پہلے اس سے پڑھنا چاہتے ہوں میں آگے کی سب سے تو نہیں کہوں گی آپ نے بہت تعلیہ بجائی آپ نے سب ہی کو اپنی دعاوں سے نوازا میں جتنے پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک ماں کے حوالے سے ایک نظم پڑھنا چاہتے ہوں والدین کی عظمت ان کا وقار آپ بھی جانتے ہیں مجھے کچھ سنجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علم کا مجمع ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ یوں تو ہر شہم یا سی ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہر شہم یا سی ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلب یہی سارے رشتے ہیں سنسار میں زندگی پھر بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے زندہ بات زندہ بات آنچل تلے آپ جب تک ساتھ لی دیں گے مجھے حقیقت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے میں پڑھتی ہوں میں صرف اور صرف آپ سب لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں کہ ماں نے ہمیں پیانی کی تدہ کی میں پڑھتی ہوں آپ میرا ساتھ لیں گی تو میں یہ نظم مکمل کر سکھوں گی سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں کہ ماں نے آتار جن میں پیم بھائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندر دیئے ماں نے آتار جن میں پیم بھائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندر دیئے ماں تقات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں خدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممڈا چل تلے زندہ باغت، زندہ باغت، زندہ باغت بہت اچھے بھائی، واو 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 بہت چکریہ، بہت نوازش پڑھتی ہوں بند سماعت کی جگہ واہ بہت بہت میری چھوٹی بہن مانی کا کی بھی دعائیں مجھے بل نہیں ہیں اور میرے سارے شور اکرام کی اور شہریرات کی میں پڑھتی ہوں سماعت کے جگہ کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے والدین کی اپنے والدہ کی چہرے مبارک کو دیکھنا ایسا ہے جیسے آپ نے کلام پاک کی تلاوت کر لی میں پڑھتی ہوں سنیا گا کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشا ماں کا لہجا ہر ایک کے لیے مہربا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بھی کرا اس کے قدموں سے تو پاٹ لے ماں کی ممتا کیا چلت لے یہ گل سجائے گئے ہیں میں پڑھتی ہوں اللہ اکبر ماں یہ کیا ہو گیا ان کو اچانک میں جنگوں کا بھلاوہ آگیا گیا بھائی صاحب پڑھتی ہو سماتی یہ ہمارے مشاعروں کی تحصیل ہے سنیے گا کہ ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی مرکت سے ہی گھر چلے ماں کی محمدت سے بھا 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 میں مشاعرے کو لگا دی آپ نے زندہ بات زندہ بات زندہ بات میں حقیقت میں تیسرا دن ہے مجھا آج جاکتے ہیں شاید آواز پر بھی میری اثر ہو رہا ہے جتنے میرے بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں جیسے کہ بتایا منصور بھائی منصور خوشتر بھائی کے والد محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے یہاں بزرگ تشریف رکھتے ہیں میں یہ ایک والد کے حوالے سے ایک بند آپ تک پہنچانا چاہتی اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ سب مجھے اپنی دعاوں سے نواز دی جگہ اس کے باتے میں اپنی جگہ لوگیں آپ جانتے ہیں یہ جو مہمان ہے ہمارے تکویم صاحب ان کی جانب سے ایک آپ کے لئے گفٹ آیا ہوا ہے آپ جب بیٹھئے گا تو آپ تک پہنچ جائے گا ایک منصور دار تعلیہ ہونی چاہیے تکویم اختر صاحب کے لئے میرے چھوٹے بھائی سب ہی جانتے ہیں کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ والد کے عظمت کو اس کے وقار کو کم کر دیا گیا ہے بلکہ جتنی عظمت جتنا وقار ماں کا بلند رکھا گیا ہے اتنا والد کا بھی رکھا گیا ہے تو میں یہ بند پڑتی ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بھی مستقل مشاعروں میں سفر میں رہتے ہیں تو شاید اپنے ماں باپ کی اپنے والدہ ان کے خدمت نہیں کر پاتے ہیں میں یہ بند پڑتی ہوں اگر کسی قابل ہوا ہو تو میں آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں کہ غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر جائے ہوں کہ ہر مسئلے مات کی ممتہ کے آتر تلے زندہ باپ زندہ باپ میں سچا سچا بہت 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 پیش کرتا ہوں نگت ایک منٹ اس کو سننیں ہمارے ہمارے منصور خستر صاحب کے والی صاحب ہیں وہ یہاں دیئے یہاں لائے اس کو یہاں رکھیں یہ سب ایسا گفت خاموشی سے دیا جاتا ہے مشاعروں کی تہذیر کے اخلاف لیکن ڈاک صاحب منصور خوشتر صاحب کے محبتیں ہیں خلوص ان کی دعائیں بہت شکریہ آپ نے میری محنت وصول کر دی میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے جس طرح سے مجھے سنا میرے لئے بہت کافی ہے اور اس کے لئے تینکیو پڑھتے ہو سنیے گا کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی غم خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے ہر مسئلے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ آخرت آخرت بات آخرت 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 ہماری بات کیا چیز اپنی شائر اپنی شائری پیش کرتا ہے یا آپ تک پہنچاتا ہے تو اس کے ہر ایک شیئر میں کچھ نہ کچھ میسیج چھپا ہوا رہتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بزم جو ہے اردو کی بزم ہیں یہاں تہزیب تمدن سے رہا جاتا ہے مگر بہت کچھ اس بزم سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے میں ایک متلا دو شیئر پڑھ کے اپنی جگہ لیتی ہوں آپ سب کا ساتھ چاہتے ہیں جی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی میرے دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی اور مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی ایک شیر اور دینا چاہتی ہوں بہت مفلس پریوار کے لوگوں میں اگر اچانک سے وہ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ مفلس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر اچانک سے کہیں سے جائدات حاصل ہو جائے تو جو غیر بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں میں پڑھتی ہوں یہ شیر بطور خاص سماک کے جگہ بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی جب میرے نام بزرگوں کی حوی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی جب میرے نام بزرگوں کو موسیقی بچھڑا بچھڑا بچھڑて موسیقی